بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا حوث نمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹی وی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم تیرا آج ایک بھی میں نے مچھلی نہیں پکڑی اب کیا کروں آئیم کافی ٹائم ہو گئے ابھی تک تم نے ایک مچھلی بھی نہیں پکڑی ہے جس سے مچھلی نہیں پکڑی جائے گی میں تمہیں مچھلی پکڑنے کے اور طریقے بتاتا ہوں میں تمہیں مچھلی پکڑنے کے نئے طریقے بتاتا ہوں اس طرح زیادہ مچھلیاں پکڑی جائیں گی یہاں کیا طریقے ہو سکتے جس سے مچھلیاں پکڑو سائیم جاؤ جرنیٹر لے کر آؤ جرنیٹر کے کرانٹ لگاؤ دیکھو پھر کتنیا زیادہ مچھلیاں پکڑو گے تم جاؤ جلدی سے لے کر آؤ جرنیٹر کرانٹ لگاؤ دیکھو بہت زیادہ مچھلیاں پکڑو گے تم ہمارے مچھلیاں پکڑو گے تمہارے مچھلیاں پکڑو گے تمہارے مچھلیاں پکڑو گے تمہارے جاؤ بزار سے گولہ لے کر آؤ اس سے بہت زیادہ مچھلیاں پکڑو گے پانی میں گولہ پھینکو گے بہت زیادہ مچھلیاں پکڑو گے جاؤ گولہ لے کر آؤ جاؤ پیش پڑو کھ بہت زیادہہ پھینکو گے پیش پڑو گے پیش پڑو گے پیش پڑو گئے پیش پیش ووہ اور کتنی مشلیاں آگئی ہیں اوپر سائم دیکھا ہے اس سے کتنی زیادہ مشلیاں پکڑ لی ہیں تم نے اس سے بھی زیادہ مشلیاں پکڑ لی ہیں تو میرے پاس ایک اور فارمولا ہے جاؤ جاؤ بزار سے جا کے زیر لے کے آؤ وہ زیر پانی میں ڈالو گے اس سے بھی زیادہ مشلیاں پکڑو گے جلدی جاؤ اور لے کے آؤ پھر دیکھنا کتنی زیادہ مشلیاں پکڑتے ہو تم آہ تو میں نے بہت مشلیاں پکڑ لی ہے سائم دیکھا ہے میں نے کتنے طریقے مشلیاں پکڑنے کے بتائے ہیں اسی طرح ہی روز آیا کرو اور اسی طرح مشلیاں پکڑا کرو ناظرین آج کی اس ویڈیو کا میسے یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ غلط طریقے سے مشلی کا شکار کرتے ہیں مثلاً الیکٹر کے ذریعے یا گولہ بارود پھینکر یا پھر کوئی دوائی ڈال کر جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بڑی مشلیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی مشلیاں بھی مر جاتی ہیں میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہیں جو لوگ مشلی کا شکار کرتے ہیں اپنے شکار کا طریقہ درست بنائیں شکار کیلئے کانٹا یا پھر جال کا استعمال کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ